مووی کی سٹارٹنگ سین میں ہمیں اینا نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک موٹے سے گینڈے کے ساتھ رہتی ہے وہ موٹا سا گینڈا اینا کا دوست ہے ان دونوں کے پاس ایک رات کو اینا کی دوست کا کول آتا ہے اور کہتی ہے میں پریگنٹ ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اینا اور موٹا گینڈا دونوں اسے اسپطال لے جاتے ہیں اسپطال میں اینا بچے کو جنم دلاتی ہے اور اپنی دوست کو خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے دوسرے دن اینا اپنی فیملی کے ساتھ ہوتل میں جاتی ہے اور اینا ٹینی کو ویٹر کے روب میں سب سے پہلے دیکھتی ہے اور یہاں اینا کا چکر شروع ہو جاتا ہے صبح اینا کے دوست اس کے گھر آتے ہیں اور موٹا گینڈا باتھروم کو ریپیر کر رہا ہوتا ہے اینا کے دوست کہتے ہیں آپ کا گھر بڑا سندر ہے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں باتھروم ریپیر کرنے کے بعد اینا موٹے گینڈے کے پاس آتی ہے اور اینا کہتی ہے کیا باتھروم ریپیر ہو گیا گینڈا کہتا ہے ہاں ریپیر ہو گیا اور اسی ٹائم دونوں ساتھ میں نہ ہنے لگتے ہیں دوسری صبح ٹینی اینا کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے ایک چاکو چاہیے میرے پاس چاکو نہیں ہے اینا چاکو دے دیتی ہے اور کافی کی پھوچتی ہے ٹینی کافی کے لیے منع کر دیتا ہے کہتا ہے میں نے کار غلط پارکنگ کی ہے اینا کو یہ اپنے فون نمبر کا کارڈ دیتا ہے اور دے کر چلا جاتا ہے اینا ٹینی کو پسند کرنے لگی تھی پھلے دن آفیس میں اینا کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ چلو ایک میسیز کرتی ہیں کیونکہ اینا ٹینی کو پسند کرنے لگی تھی اور ٹینی کے ساتھ مائنس پلس کرنا چاہتی تھی مائنس پلس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے شام کو اینا ہوتل میں ٹینی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد اینا ہوتل سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور اسی ٹائم ٹینی وہاں آ جاتا ہے اور دونوں کی ٹکر ہو جاتی ہے ٹینی پوچھتا ہے آپ کہاں جائے رہی تھی اینا کہتی ہے میں اوفیس میں کچھ کام بھولائی ہوں چلو میرے ساتھ اوفیس چلو اور دونوں اوفیس چلے جاتے ہیں اوفیس میں اینا موڈ میں آ جاتی ہے اور ٹینی کو کس کرتی ہے کس کرنے کے بعد ٹینی اپنے ہیڈ بمپ کو چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی اینا کی دوست وہاں آ جاتی ہے اور اینا کو کہتی ہے تم یہاں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو اس ٹائم ٹینی اپنے ہیڈ بمپ کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی دوست کو باتوں میں الجاؤ میں اس کے پیچھے سے نکل جاؤں گا اسرے دن اینا میسج کرتی ہے اور ٹینی کو ہوتل میں بلاتی ہے ٹینی ہوتل میں آتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس فری ٹائم کتنا ہے اینا کہتی ہے میرے پاس کل پنتالیس منٹ ہیں ٹینی سوچتا ہے پنتالیس منٹ تو میرے ہیڈ بمپ کے لیے کافی ہوں گے اور ٹینی کو کہتا ہے ہم کھانا بعد میں کھائیں گے چلو ہم ایک بار یہاں سے چلتے ہیں یہ دیکھ کر آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ٹینی کا ہیڈ بمپ پریسر میں آ چکا ہے ٹینی اور اینا ہوتل سے نکلتے ہیں اور سڑک کے کنارے چلتے ہیں ٹینی وہاں کوئی جگہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے اور اسے سڑک کے کنارے ایک جگہ دکھتی ہے اور کہتا ہے اینا یہاں آ جاؤ اندر جا کر دونوں موڈ بناتے ہیں ٹینی اپنے ہیڈ بمپ کو چلانے والا ہی تھا اتنے میں ہی وہاں دو تین لوگ آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر اینا اور ٹینی وہاں سے باہر نکلتے ہیں باہر نکلنے پر اینا کہتی ہے تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم دونوں اپنا موڈ بنا سکیں ٹینی منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ٹینی کہتا ہے کل شام کو میں پول میں جاؤں گا کیا تم وہاں آ سکتی ہو آپ کو کیا لگتا ہے اینا منہ کرے گی نہیں ٹینی منہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ بھی ٹینی کے مزے لینا چاہتی تھی اور اینا کہتی ہے ہاں میں کچھ نہ کچھ کر کے وہاں سے آ جاؤں گی اور شام کو اینا اور ٹینی اپنی اپنی کار لے کر آ جاتے ہیں ٹینی اینا سے کہتا ہے نہیں تم میری کار میں چلو اینا خوشی سے ٹینی کی کار میں بیٹھتی ہے اور پول کے اندر جاتے ہیں ٹینی گیٹمن کو پیسے اور اپنی آئی ڈی دیتا ہے اور دونوں اندر جاتے ہیں اندر جانے کے بعد آپ کو پتا ہی ہوگا کیا ہونے والا ہے ٹینی اپنے ہیڈ پمپ کو کور پیناتا ہے اور بڑی خوشی سے سمندر میں ہیڈ پمپ کو ڈال دیتا ہے تینی کے ہیڈ پمپ کا پریسر کچھ سمیں بعد کم ہو جاتا ہے اور اینہ کو کہتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری شام جب موٹا گینڈا اور اینہ گھر کا کچھ سامان لینے کے لیے کینٹین میں ہوتے ہیں تب ہی تینی کول کرتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں ہو اینہ کہتی ہے میں کچھ سامان خرید رہی ہوں اور میرے ساتھ میرا دوست ہے تینی کہتا ہے جلدی کرو ہمیں چلنا ہوگا اور اینہ گھنڈے سے کہتی ہے مجھے کوئی کام آ گیا ہے اور اینہ تینی کے پاس چلی جاتی ہے اور تینی کا ہیڈ پمپ ایک بار پھر دوبارہ سمندر کی سیر کر رہا ہوتا ہے تینی جب گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے تم کہاں تھے تینی کہتا ہے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کے لیے سوری اور تینی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے اگلی شام پھر تینی اینہ کو بلاتا ہے اور ہوتل میں اینہ سے اپنے پیار کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور دونوں ایک رومنٹک موڈ میں آ جاتے ہیں لیکن تینی کہتا ہے نہیں آج ہم ڈانس کریں گے اور دونوں ڈانس کرتے ہیں تھوڑے ٹائم ڈانس کرنے کے بعد دونوں کا موڈ بن جاتا ہے اور دونوں سمندر کی سیر کرتے ہیں سمندر کی سیر کر کے دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں دوسرے دن ٹینی اپنی بیوی کے بارے میں اینہ کو بتا دیتا ہے یا سن کر اینہ دکھی ہوتی ہے ٹینی اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھ سے رہ کر اسے مناتا بھی ہے لیکن اینہ کہاں زیادہ دیر تک ناراض ہونے والی تھی دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک ٹور کا پلان کرتے ہیں دونوں ایک الگ زگاہ پر جاتے ہیں اور دونوں ساتھ مزے کرتے ہیں شام کو دونوں ہوتل میں ڈینر کرتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں تھوڑے ٹائم بعد دونوں کو واپس جانا ہوتا ہے تو اینہ ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹینی میں تمہیں چھوڑ نہیں چکتی ٹینی اینہ کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے اب تم اپنے گھر جاؤ میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹینی نے اتنے سمیں میں سمندر کی پوری طرح سے سیر کر لی تھی اور دونوں اپنے اپنے گھر جاتی ہیں یہ مووی یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے موسیقی